اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ آخری کال ہے بھائی ہے سلام علیکم بات کرو بھائی سلام علیکم جناب علیکم السلام بھائی صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں ہم انڈیا سے اورنگ آباد سے اورنگ آباد زندہ آباد شیعہ ہیں یا غیر شیعہ غیر شیعہ غیر شیعہ حکم کیا ہے میرے دو سوال تھے ایک سوال کرو پانچ گھنٹے سے زیادہ ہو گئے میرے پوشت بیٹے بیٹے درد شروع ہو گئے اب ایک سوال کرو اگلا سوال جو اگلے ہفتے ایک سوال ہمارے اہلے تشیدوست ہیں اور تبلیغی ہے تو یہ جو گروپ بنتا ہے بات چیت ہوتی ہے تو ایک بندہ کہتا ہے کہ اہلے حدیث کی بک میں ہے کہ وعابیوں کی بک میں ہے کہ شیعہ دادی کا در جالا تھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ حق درجہ کیا تھا گھر جالا تھا تو اہلے حدیث کی بک میں ہے کیا اب یہ اب اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اگلے راتوں میں ٹھیک ہے نا تفصیل آئے گی اور ایک سوال تھا خالی جی ایک سوال ایک سوال جی یہ جو نماز جو پڑھتے ہیں الگ الگ تو اس کے جو آپ ایک اکٹھا پڑھ سکتے گے زور ایسا ملا کے جی بالکل ملا سکتا پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے بھائی خدا حافظ میں دکھاتا ہوں اوکے جناب اب مزید کال نہیں لیں گے کال نہ کریں بھائی آپریٹر بھائی بھی آپ آج جو ہے نا کافی پی آیا آپ نے مجھے پڑھتا ہے کال پہ کال ملا دے جا رہے ہیں آپریٹر ہمارے بہت آج جو ہیں وہ ایکسائٹڈ ہے اتنے کال کر ملا رہے ہیں کال نہ ملا ختم بات اچھا نماز پڑھنا اوکے عزیزو کتاب کون سے ہے بھائی یہ شیعوں کی بہت بڑی کتاب ہے صحیح مسلم روافظ کی کتاب ہے ہے روافظ کی کتاب نہیں لیکن کی کتاب ہے یہ طالبان کی کتاب دائش کی کتاب جماعت مخالفین کی کتاب غیر شیعوں کی کتاب ہے ٹھیک ہے نا اس شیعوں کی کوئی کتاب نہیں ہے مسلم چاب دار الفکر بیروت لبنان میں دار الفکر میں دو ہزار دس میں چپیا ہے ٹھیک ہے نا یہ صفحہ کونسی عزیزو صفحہ ہے تین سو چوبیس اچھا یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو چوبیس یہ باب ہے بابو الجمع بین السلاتین بالحضر غیر سفر میں حضر بولتا ہے جب سفر نہیں کرتا انسان اپنے گھر میں ہوتا اپنے شہر میں ہوتا اپنے گاؤں میں ہوتا ہے اپنے قصبے میں ہوتا ہے سفر حضر کے مقابلے میں ٹھیک ہے نا حضر میں بغیر سفر میں انسان دو نمازوں کے درمیان جمع کر دے پہلی حدیث صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی کونسی نماز از ظہر والعصر جمیعا ظہر والعصر کو ایک کٹا پڑھا ہے والمغرب والعشاء جمیعا والمغرب عشاء کو جمیعا ایک ساتھ پڑھا ہے فی غیر خوف ولا سفر خوف بولتا ہے جنگ کو نہ جنگ کی حالت تھی نہ کوئی غزوہ تا جہاد تا کچھ بھی نہیں تھا سفر بھی نہیں تھا اپنے شہر مدینہ میں ایک ساتھ پڑھی ہونا اچھا دوسری حدیث اب ابن عباس روایت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر جمیعا بالمدینہ ظہر والعصر کو انہوں نے اکٹے ایک ساتھ مدینہ میں پڑھی ہے جنگ کی حالت بھی نہیں تھی سفر بھی لا سفر سفر بھی نہیں تھا میں نے سعید سے پوچھا کیوں یہ کام کیا سعید ابن جبیر ابن عباس کے شاگرد ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کیا ظہرہ اثر اکٹے مغرب شاہ اکٹے اس نے کہا سعید تو ابن عباس کا ماں سعید تو نہیں اس نے فرمایا کہ میں نے بھی ابن عباس اپنے استاذ ابن عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اکٹے کیوں پڑھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اراد ان لا یحرج احدا من امت تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیت کے ساتھ پڑھی کہ پوری امت قیامت تک جتنے امتی آئیں گے ان کے لئے کبھی کوئی زہرہ اثر پڑھنا مغرب اشاء پڑھنا ان کے لئے تکلیف کا باعث نہ ہو مشکل نہ ہو ان کے لئے پڑھنا ان کی آسانی کے لئے کہ امت کے لئے یہ پڑھنا مثلا آپ انسان زہرہ اثر کٹے پڑھے اس میں ایک دفعہ عوضو بناتا پڑھ لیتا ہے وہی مسلح پر یہ زیادہ آسان ہے تاکہ دو مختلف افقاد پر پڑھے امت کے لئے امت کے لئے آسان بنانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے مزید دیکھیں عزیزوں صفحہ نمبر تین سو پچیس حدیث نمبر پندرہ سو اٹھارہ پھر ابن عباس سے روایہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین الظہر والعاصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹے پڑھئے زورعاصر کو اور مغرب و عشاء کو مدینے میں کی غیر خوف ولا مطر نہ خوف کی آلت ہے نہ جنگ کی آلت ہے اور نہ کوئی بارش ہو رہی ہے کوئی بادل کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بھی مدینے میں ٹھیک ہے نا بالمدینہ سفر بھی نہیں ہے ابن عباس نے فرمایا انہوں نے یہ کہا کہ امت کی آسانی کے لیے اس طرح روایت بہت ہے اچھی بات ہے عزیز آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت خداوند مطالع عزت دے آباد رہیں شاد رہیں اور اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور و طریق پر اور ان کی اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام کے افعال و اتوار پر چلنے کی توفیق انعیت فرمائے اللہم صل على محمد وآل محمد بار الہ پر وردگارہ تجھے مواسطہ ہے محمد وآل محمد علیہم الصلاة والسلام کا کہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے